سیما بزاتے خود ایک لڑکی کیسی ہے جہاری بات ہے اس کی پرسنیلٹی سے ہی اندادہ کریں گے کہ اس کی پرسنیلٹی اگزسٹ کہاں کرتی ہے اور کیا اس کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے اچھا دوت بھائی میں نے سٹارٹ میں بتایا کیا یہ پروپوگنڈا تو نہیں ہے لکھا ہوا سکرپٹ تو نہیں ہے کیا یہ واقعہ حقیقت ہے پہلے یہ ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چاہ رہا ہے سیما سچن اور غلام ایدر کا تو یہ سیما ایک لڑکی ہے پاکستان میں تھی اور وہ بھارت چلے گئی پپ جی گیم کھیل رہی تھی اور اس کا تعلق جو ہے وہ سچن سے بن گیا اور بعد میں ہندو ہو گئی اس کے چار بچے تھے وہ بھی لے گئی پاور ہے انرجی ہے اسلام کلمے کی ایک طاقت ہے داری بات ہے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے ہیں اور یہاں پہ انرجی جو ہے وہ انرجی کرائیسس بھی تو ضرور آئے گا اور خاص کر ان کی محبت کا اور یہ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے یہ وہ معاملہ ہے جو سب کے سامنے آئے گا اور اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں داؤد جی داؤد جو کہ ایسٹرو پامیسٹ جفر سپیشلیسٹ نیمرالوجیسٹ اگر ہم عملیات کی بات کریں تو ہم داؤد جی کو کیسے بھول سکتے ہیں جو بھی آپ کے جائز معاملات ہوتے ہیں جننات جادو کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں اکثر جو معاملات چلتے ہیں اس میں داؤد جی داؤد کی بڑی سپیشلیٹی اور مہارت حاصل اس میں یہ رکھتے ہیں اور ناظرین آپ کو آج جو ٹاپک یہاں پر ہم بات کرنے لگے ہیں بہت ایک بڑا ایک ایشو بناوا ہے مختلف جگہوں پہ بہت سے لوگوں نے مجھے کمنٹس میں کہا کہ آپ اس پہ بات ضرور کریں کیونکہ داؤد جی داؤد کی جو ٹیرو کارڈ ریڈنگ ہے اگر ہم اس میں پرانے ہی پریڈکشن دیکھیں تو کافی چیزیں وہ ٹھیک ہوئی تھیں اس کے اندر جیسے خان صاحب کے متعلق یہ پریڈکشن کرتے ہیں سیاست کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی ان کی کافی حد ت لگ وہ چیزیں ایکوریٹ ویسی ہوئی ہیں لیکن ہاں ٹیرو کارڈ سے آج جو یہ کشو چل رہا ہے سیما کا سیما ایک پاکستانی لڑکی تھی جو سب کو پتا ہے تقریباً سوشل میڈیا پر وائرل ہے اصل اس کا کیس ہے کیا کیا وہ بھارت والی لڑکی ہے ان کی لڑکی ہے کیا وہ پاکستانی ہے کیا اس کا جو ہزبنڈ جو مطالبہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے یہ پروپو گنڈا یہ ہے کیا یہ ساری باتیں اس کی ریڈنگ لیں گے داؤ جی داؤد سے اور جانیں گ علاقہ السلام داؤد بھائی کیسے ہیں الحمدللہ اچھا داؤد بھائی بہت سے لوگ اس پر نہ بات کر رہے ہیں یہ سیما ایک لڑکی ہے پاکستان میں تھی اور وہ بھارت چلے گئی پب جی گیم کھیل رہی تھی اور اس کا تعلق سچن سے بن گیا اور بعد میں ہندو ہو گئی اس کے چار بچے تھے وہ بھی لے گئی دیکھنے میں جائے تو دیکھا جائے تو یہ سٹوری تو ایک لگ رہی ہے کہانی لکھی ہوئی ہے کسی نے دیکھنے میں کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی وہاں چلی جائے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ریڈنگ کیا کہتی کیا آپ جفر سے بھی چیزوں کو جانتے ہیں کوئی اس پر جادو جنات کا بھی اثر آپ کو نظر آتا ہے حملیات بھی آپ جانتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ محبت کا پیور چکر ہے کہ یہ صرف ایک من گھڑکانی ہے جو بھارت پروپوگنڈا کر رہا ہے یا باقی بھارت جو ہے وہ صحیح کہہ رہا کہ یہ پاکستان سے آئی ہے بہت شکریہ آپ نے ٹریننگ ٹوپک کے اوپر بات کی ہے اور سیما کے اوپر بھی بات کرتے ہیں سچن کے اوپر بھی اور گلام حیدر کے اوپر بھی اچھا جب ہم سیما کو نمرولوجی سے اس کا عدد دیکھتے ہیں تو وہ تین نمبر نکلتا ہے اور سچن کا جو نمرولوجی سے عدد دیکھتے ہیں وہ پانچ نمبر نکلتا ہے اور گلام حیدر کا جو ہم نمرولوجی سے عدد دیکھتے ہیں وہ چھے نمبر نکلتا ہے اب جب ہم میچنگ کرتے ہیں تین اور پانچ یعنی سیما اور سچن کی تو وہاں پہ تو ایک بہت بڑا گیپ ہے لڑائی جگڑا اور آپ اس کی میچنگ ہے ہی نہیں اچھا جب ہم میچنگ دیکھتے ہیں تین اور چھے کی جو کہ گلام ح کا ہے چھے نمبر جو ہے یہ بیسیکلی پرکشش ملنسار اور عشق اور محبت کے اوپر ہوتا ہے تو چھے نمبر کے اندر بھی خاصیت ہے کہ یہ تین نمبر کے ساتھ جو ہے میچ نہیں کرتا اچھا اب ہم جب سیما کی انرجی کو دیکھتے ہیں نمرولوجی تو جو تین نمبر ہے یہ ایک قسم کا پیشہ ورانہ لوگوں کا عدد ہوتا ہے تین نمبر کے اگر بات کریں کہ جو لوگ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ جو تین نمبر کے لوگ ہیں یہ پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں تین نمبر کے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں محبت نام کی چیز کم بلکہ دھوکہ دہی دینے کی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور یہ دنیاوی طور پر معاملات کو دیکھتے ہیں اور چھے نمبر جو ہے جس طرح غلام حیدر کا یہ بچوں کے لیے قربانی دینے والا ہے اور بچوں کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہونے والا ہے اب یہ تو سب سے پہلے ہم نمرولوجی سے ان کی انرجی ہم بتا رہے تھے کہ سیما کی انرجی کیا ہے ایک زدی ہے ایک زدی عورت ہے جس کی دماغ کے اوپر کسی چیز کا بھو سوار ہوگا اور جو وہ بھو جب اترے گا تو وہ اس کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا کر دیا اور میں نے کس طرح کی غلطی کر دی اور جب ہم پانچ نمبر سچن کی بات دیکھتے ہیں تو یہ جو بندہ ہے پانچ نمبر یہ ہر کسی طرح نواہ تو کرتا ہے مگر یہ مفاد پرست ہے اور غلام حیدر تو میں اگر ان کی سٹوری کو نمرولوجی سے دیکھوں تو اس سٹوری کا جو جو انڈ ہے وہ تو بلکل خراب نظر آئے گا نہ سیما سچن کی رہے گی اور نہ سیما جو ہے غلام حیدر کی رہے گی یہ تو اس کا میں جو پریڈکشن دے رہا ہوں کیونکہ ان کی میچنگ ہی نہیں ہے اور یہ تو ان کا جو محبت کے دعوے ہیں کہ شاید سیما پاکستان آئے تو غلام حیدر کی ہو کے رہ جائے اور یا سیما جو ہے انڈیا رہے تو سچن کی ہو کے رہ جائے یہ تو ایک فلاپسین ہونا ہے اچھا اب یہ ایک ہم نے نمرولوجی سے یہ عداد کی قیمت نکالی تھی وہ تو ہم نے بتا دی اب ہم ٹیرو کارڈ کی انرجی سے اس کی پریڈکشن کریں گے کہ سیما بزاتے خود ایک لڑکی کیسی ہے ظاہری بات ہے اس کی پرسنیلٹی سے ہی اندادہ کریں گے کہ اس کی پرسنیلٹی اگزسٹ کہاں کرتی ہے اور کیا اس کی پرسنیلٹی ایسی ہے کہ اس کے اوپر اعتبار کیا جائے میں نے سٹارٹ میں بتایا کیا یہ پروپوگنڈا تو نہیں ہے لکھا ہوا سکرپٹ تو نہیں ہے کیا یہ واقعی حقیقت ہے پہلے یہ ناظرین یہ ناظرین دیکھتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ چاہ رہا ہے سیما سچن اور غلام حیدر کا تو یہ کہیں سکرپٹ تو نہیں ہے تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں نام کے مطابق تو ہم نے انرجی نکال لی ہے تو سیما سچن اور غلام حیدر کی سٹوری کیا ہے سچ ہے یا منگڑک ہے سچ ہے یا منگڑک تو سیما سچن اور غلام حیدر کی سٹوری کیا سچ ہے سیما سچن اور غلام حیدر کی سٹوری کیا سچ ہے کارڈز گیر رہے ہیں نیچے جی 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 سٹوری تو صحیح ہے یہ بالکل صحیح سٹوری ہے اور اس سٹوری کی بڑی شہرت اور بڑی پدیرہ ہی چل رہی ہے اور اس اس سٹوری کے اوپر ابھی کچھ ہفتے مزید ورکنگ ہوگی یعنی کہ یہ سٹوری جو ہے اس سٹوری کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ کم از کم دس مہینوں کا ہے دس ماہ سے یہ سٹوری چل رہی ہے اور اس میں زیادہ جو یوزج ہے وہ انٹرنیٹ کی اور ٹیلی فوننگ کالز کی اور رابطوں کی رہی ہے اور اس سٹوری کو اگر آپ نے جو سوال کیا ہے کہ کیا یہ سٹوری سچ ہے یا سکرپٹ ہے تو سٹوری سچ ہے سچ کی انرجی آ رہی ہے نہیں چلو ہمیں یہ کلیر ہو گیا کہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ من گھڑا کہ یہ ہے یہ داؤ جی کی ریڈنگ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سچ ہے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ سچن اور سیما جو آپس میں چاہ رہے ہیں ریلیشن کو بڑھانا تو کیا یہ نب اپھائے گی یہاں یہ پاکستان واپس آئے گی یہاں بجرنگی بھائی جان کی طرح سلمان خان ان کو پاکستان لے کے آئے گا بلکل دیکھتے ہیں جناب سیما اور سچن کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے تو سیما اور سچن کی اس وقت کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے سیما اور سچن کی اس وقت کی کمپیٹیبلٹی کیا ہے تو کمپیٹیبلٹی جو ہے اس وقت جو ہے دیکھیں انہوں نے پلان تو یہ پہلی ہے کہ انہوں کی پلاننگ بڑی زبردست تھی کہ ہم کچھ نہ کچھ کریں گے اپنی شادی کریں گے شادی بیعہ کریں گے کیونکہ دوسرا جو ہے وہ گھر آباد کرنے کا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ چار جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں لائنیں ایک دو تین چار تو چار ہی بچے ہیں سیما کے اور انرجی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتائے دیتا ہوں ہر چیز کو چار ہی بچے ہیں ان کو ساتھ لے کے ان کا گھر بسانے کا پلان تھا محبت جو ہے وہ محبت کی پینگیں چڑھ چکی تھیں کیونکہ وہاں بھی جو پہلا ایس ہے اور ادھر سے بھی سیما کا ایس اور سچن کا ایس ہے یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ انرجی میں جوائن کر رہے تھے اور یہ انرجی تھی شیطانی یعنی کہ یہ ایک قسم کا شیطانی چکر چلا ہوا تھا ان کے اوپر ایسا کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں پائے گئے رہ نہیں پا سکتے تھے اور یہ کوئی پلان نہیں تھا یہ ایک شیطانی انرجی کی وجہ سے ایک سرکل بن گیا مگر تھرڈ کارڈ میں ہے لڑائی جگڑے اور فسادات تو یہ لڑائی جگڑے اور فسادات آپ کو جلد نظر آ جائیں گے تو پلاننگ تو ان کی تھی کہ ہم مستقل طور پہ جو ہے اپنے گھر کا انتظام کریں گے گزر بسر کریں گے لیکن یہ جو خاص کر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایک پاور ہوتی ہے پاور ہے انرجی ہے اسلام کلمے کی ایک طاقت ہے ظاہری بات ہے مسلمانوں کے جذبات مجروع ہوئے اور یہاں پہ انرجی جو ہے وہ انرجی کرائسس بھی تو وہ ضرور آئے گا اور خاص کر ان کی محبت تھا اور یہ جو ان کا معاملہ چل رہا ہے یہ وہ معاملہ ہے جو سب کے سامنے آئے گا اور ساری چیزیں ان کی جو ہے مجھے تو لگتا ہے کہ آگے جا کے جو ہے ان کو جیل کی بھی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ شاید جو ہے سیما کو جو ہے وہ پکڑ لیا جائے اور اس کو شاید جیل بھی ہو سکتی ہے اس کے لیے کیونکہ یہاں پہ جو صورتحال ہے جو ٹریو سٹوری کو جو ہے ایک مذہبی رنگ دیا جائے گا مذہبی رنگ جو ہندو لسم اور مسلمانوں کا ایک رنگ دے کے اور خاص کا یہاں پہ ایک پروپگنڈا جو ہے وہ کریئٹ کیا جائے گا اسلام کو بدنام کرنے کا جس طرح ہوتا تھا کہ ایک کرسینٹی یا ایک اندو لڑکی جو ہے مسلمان ہو کے اسلام لاتی ہے تو اسی طرح کہ ایک سین کو بلڈ اپ کیا جائے گا کہ دیکھیں گے مسلمانوں میں کتنا تشدد ہے مسلمانوں میں کتنا جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے اور یہ ایک ہائپ create کی جاتی ہے اور اس ہائپ کو create کر کے اسلام کو جو ہے وہ خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس طرح کی ہی چیزیں create کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خاص کر جو بھارت کا میڈی ہے اس کو خاص کر یہاں پہ جو energy ہے وہ اس کو misuse کر رہا ہے اور misuse کر کے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ جذبات ایسے بنا رہا ہے خاص کر پاکستانیوں کے لیے اور ایک یہاں پہ خاص کر تنظیم سازی ہے اور تنظیموں کے ذریعے ایک فائدہ اٹھانے کی اور پاکستان کو ڈی گریڈ کرنا اور بہارت کو ایک جو ہے حق کے اوپر کھڑے کرنا کہ دیکھیں ہندو مذہب جو ہے وہ کتنا ساتھ دے رہا ہے اور ہندو مذہب والوں نے سیما کا ساتھ دینا ہے اور سیما کو ہم پورے تحفظ دیں گے حقوق دیں گے تو اس طرح کے کافی زیادہ بینفیشری جو ہے سیما کے لیے پیدا کی جائے گی وہاں پہ اس کو گھر دیا جائے گا اس کو پروپر جھگہ دی جائے گی اس کو ایک موٹیف دیا جائے گا اور ایک سٹوری کی جائے گی اس طرح کی ہائپ کی جائے گی اور ایسی بات بالکل نہیں ہے کہ سیما پاکستان آئے گی بلکہ اس کو پاکستان آنے کے لیے بڑے پرابلم جو ہوں گے اس کو پہلا ہی سارا کچھ جو ہے وہ ایک پری پلین جو ہے وہ کر دیا جائے گا اور اسی طرح کی ان کی سٹوری بنے گی بلکل بڑا اچھا آپ نے یہاں پہ ڈیفائن کیا دعوت بھائی اچھا دعوت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ کہیں یہ سچن کا پروپوگینڈا تو نہیں ہے اس کے مائنڈ میں کارڈز کیا کہتے ہیں سچن کے اس حوالے سے کہ وہ پاکستانی اور ایک مسلم لڑکی کو ہندو کرنا چاہ رہا ہو اور اس نے یہ سٹیپ لیا ہو ایک یہ اینگل سے بھی اگر ہم کارڈز کی نرجی دیکھیں کہ اس کے مائنڈ یہ مسلمان ہے اس کو میں اپنے مذہب میں لے آؤ ہندو کر دوں تو دیکھ لیتے ہیں نہیں یہ یہ بات پھر میں آپ کو بات کروں گا کیونکہ سیما کو جو عدد ہے وہ تین نمبر ہے تین نمبر والے لوگ جو ہے وہ پیسے کی خاطر کچھ بھی قربان کرنے کی جو ہے وہ قربانی دے دیں گے اس نے اس سیما نے یہ پیسے کی ہی خاطر غلام حیدر سے شادی کی اور غلام حیدر کیونکہ کرائیسس میں سکس نمبر اس وقت کرائیسس میں چاہ رہا ہے وہ کرائیسس میں گیا ہوا ہے اور پیسہ اس کو نہیں مہیا کر سکا اب سچا ظاہری بات ہے انڈیا میں ہے اور انڈیا کے اس کے کچھ اس کے پاس کیونکہ پانچ نمبر کے پاس اس وقت پیسہ ہے اور پیسہ شو کر سکتا ہے اس نے اپنا شو کروایا ہوگا گفت توفے تحائب اور اپنا تو سیما کیونکہ ایک لالچی عورت ہے ایک جذباتی عورت ہے تو سیما نے اس لالچ اور جذبات میں آ کر یہ بہت بڑا فیصلہ کیا اور یہ جو پیسہ اس کا سفر کرنا دوبائی تک جانا اور وہاں سے نپال تک جانا اس سارے معاملے میں سچن نے پیسہ لگایا یعنی کہ سچن نے اپنا جو ہے وہ اثر جو ہے وہ پیسے کا اس کو دکھا کر اس معاملے کو جو ہے وہ قابو کیا اور اس کو بلایا اور پھر دہری بات ہے جب مسئلہ ہوتا ہے اولاد کا اب ایک اس معاملے میں میڈیا کو ایک بہت ہارٹ کیک مل گیا کہ بچے جو ہیں وہ مسلمان رہیں گے یا ہندو رہیں گے یا اگر اس طرح کی سیچویشن آ جائے تو کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں ایسے تو ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہندو لڑکی مسلمان ہو کے شادی کر لے تو تو ایک اور ہم نے یہاں تک تو ایک سین دیکھا ہے مگر اس طرح کے ریئر کیسیز ہی ہوتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکی شادی شدہ وہ جو ہے طلاق لیے بغیر جو ہے وہ ہندو مذہب کو تسلیم کرے اور کہے کہ جی میں نے ہندو مذہب قبول کیا اور بچوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ جو خبر ہے یہ اخبار کی زینت تو بنی ہوئی ہے اور یہاں پہ ہر بندے کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کئی جگہ پہ کوئیسچن مارک بنا ہوا ہے اور یہ کوئیسچن مارک ہر کسی کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے اور کیا اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہو رہی ہے ایک کوئیسچن مارک ہے اور کیا یہ اسلام کے اوپر ایک جو یہ سارے اینگلز ہیں اسلام کے اوپر کیا یہ ایک یا پاکستان کے اوپر ایک دبہ لگانے کی کوشش تو نہیں کی جاری یہ سارے اینگلز ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں اور یہ ایک لوگ جو ہے اس موضوع کو بڑا انجوائے کے طریقے کے اوپر سوچنے اور دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ بات اسلام کی ہے بات قرآن کی ہے بات پاکستان کی ہے اور ہمیں اس کا پورا ڈیفینڈ کرنا چاہیے اور جب ہم نیمرولوجی سے بات کرتے ہیں اسٹرولوجی سے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ صرف اور صرف یہ سیما کا دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ جو ہے یہ آپ کے سامنے جلد انرجی آ جائے گی اور پتہ چل جائے گا کہ ایک جو بھی سیچویشن تھی اس سیچویشن میں اس نے پیسے کی خاطر غلام حیدر کو چھوڑا اور پیسے کی خاطر سچن کو جو ہے پنایا اور اب سچن بھی اس کو چھوڑے گا مگر اس کو ٹریپ کر لیا جائے گا اس سارے سٹوری کو ٹریپ کر کے ہندو اور جو ہے بہارت کی جنسیاں ٹریپ کر کے یہاں پہ ایک دبا لگائیں گی کس پہ دبا لگائیں گی وہ پاکستان کے کیونکہ پاکستان کا عدد بھی تین بنتا ہے اور پاکستان کے لیے یہ ایک پرابلم کریٹ ہو سکتا ہے پاکستان کو اپنا موقع پیش کرنا چاہیے اس جگہ پہ کہ یہ اس کا پاکستان سے تعلق ہے یا نہیں ہے کس طرح کی سیچویشن ہے تاکہ معاملات واضح ہوں یعنی ان کا جو ہے آپ کو صحیح نظر نہیں آرہا یہ سچن کے ساتھ بھی نہیں چلے گی نہیں چلے گی سچن کے ساتھ بھی نہیں چلے گی اور بچے وہاں اس کے واپس آ جائیں گے پاکستان دیکھیں میں یہاں پہ ٹیرو کارڈ کی انرجی سے دیکھتا ہوں کہ کیا جو ہے غلام حیدر کے بچے پاکستان واپس آئیں گے تو اس کو چار بچے ہیں ان کے کیونکہ غلام حیدر کو ہم نیمرالوجی سے دیکھتے ہیں تو سکس کا نمبر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ شدید محبت کا عدد ہے شدید پیار کا ہے بچوں کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہنا غلام حیدر کو اس وقت سیما کا کوئی نہیں ہے سیما سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اس کو اگر دلچسپی ہے تو بچوں سے ہے یہ ہے غلام حیدر کا مسئلہ اور یہ نہ سمجھا جائے کہ غلام حیدر شاید سیما کے لیے بھی چین اور بے قرار ہو رہا ہے ایسی کوئی چیز انرجی ایسی کوئی نیمرالوجی میں اور ٹیرو کارڈ میں اور غلام حیدر بچوں کے لیے بیتاب ہے کہ سیما چاہے جہاں مرضی رہے میرے بچے واپس آئیں اور اگر یہ کیس پاکستان میں اگر لڑا جائے یا انڈیا میں بھی لڑا جائے تو بچے پاکستان آ سکتے ہیں اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ انڈیا کے موں پر ایک بہت بڑا تماشا بھی ہوگا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک سبق بھی ہوگا کیونکہ جو اولاد ہے وہ تو ظاہری بات ہے باپ کی ملکیت ہوتی ہے چاہے انڈیا کا قانون ہو چاہے پاکستان کا قانون ہو لیکن اب رضا مندی بچوں کی بھی ہوگی تو آپ کا کوئیسٹن یہ تھا بچے جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے یہ کہا جا رہا ہے وہ ہندو ہو گئے فیوچر میں کیا بچے واپس آئیں گے تو دیکھتے ہیں یہ جو غلام حیدر کے بچے کیا پاکستان واپس آئیں گے فیوچر میں انرجی کیا کہتی ہے غلام حیدر کے بچے کیا فیوچر میں پاکستان واپس آئیں گے تو انرجی یہ ہے کہ شیرنگ ہوگی باتچیت ہوگی اور بچے پاکستان ہی آئیں گے اور بچوں کا پاکستان آنا ہی پھیہ رہا ہے سیما نہیں آئے گی دیکھیں میں نے بچوں کی ابھی انرجی چیک کی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا سیما بھی پاکستان آئے گی اس کو ہم کارٹس کی انرجی سے دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا سیما پاکستان آئے گی آنے والے وقت میں کیا سیما پاکستان آئے گی تو سیما پاکستان آنے کے سیما کے چانسز ہیں اور اس کو لائے جائے گا سیما کو پاکستان لائے جائے گا اور آنے کے چانسز بھی ہیں کیونکہ کارز کی انرجی یہ بتاتی ہے کہ سیما اگر بچے پاکستان آتے ہیں تو سیما کو پاکستان آنا پڑے گا وہ بجوا دیں گے پھر اس کو وہ ظاہری بات ہے بجوا دیں گے جی ناظرین آپ نے یہ دیکھا یہ کیس ایک سوشل میڈیا یا میڈیا اس کی زینت بناوا تھا اور اس کو کبھی کسی اینگل سے دیکھا جا رہا تھا کبھی کسی اینگل سے ہم نے یہ نیمرالوجی کے اینگل سے اس کو دیکھا ہے اسٹرالوجی کی اینگل سے دیکھا اور ٹیرو کارڈ کی ریڈنگ داؤ جی داؤد نے جو کی ہے آپ نے اپنے سامنے وہ چیز دیکھ لی ہے حتمی فیصلہ میرے پیارے رب کا ہے یہ جسٹ ایک کلکولیشن کا علم اسٹرالوجی آپ نے چیزیں دیکھی ہیں باقی اللہ تعالیٰ کرم کرے جہاں جہاں میری عباد جاری اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے عفضوں ایمان میں رکھے ناظرین ہمیشہ کہتا ہوں اور اس پہ ایمان بھی رکھتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور داؤ جی داؤد کو دینے اجازت دیکھتے ہیں کہ اسٹوری کا اینڈ کیا ہوگا اللہ حافظ اللہ حافظ